ستاروں کے ستارے آپ کی کہ آپ کریں گے سوال اور آلیا نظیر دیں گے اپنی ٹیرو کارڈ کے ساتھ آپ کے سوال کے جواب سوال کس نویت کا اور کس لحاظ سے ہوئی ہے یہ لحاظ آپ نے خود اپنا کرنا ہے کیونکہ آپ کے معاملات ہیں آپ جو جاننا چاہیں وہ بتا دیں گے جو ٹیرو کارڈ سے آپ کو بتا دیں گے پروفیشنل ہو پرسنل ہو اینیثنگ رگارڈنگ ٹیو آپ یہ بتائیں کہ کبھی پروفیشنل میں میں اپنی لائلٹی تو چینج نہیں کروں گا اچھا جی عمر سوہیل دیا بٹ نے آلیا نظیر سے پوچھا ہے کہ پروفیشنل ہی کبھی وہ اپنی لائلٹی چینج تو نہیں کریں گے ڈس ہونس تو نہیں ہو جائیں گے اب ٹیرو کارڈ کیا کریں گے ہمیں بتائیں گے آلیا اس میں عمر پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے فیلال ایسا نہیں لگتا کہ آپ اپنی لائلٹی چینج کریں گے آپ جو بھی آپ کا لائلٹی ہے یا جو بھی آپ کی لیڈرشیپ ہے اس کے وشن کی ساتھ آپ رہیں گے اور یہ لونگ ٹرم ریلیشنشپ ہے یہ شورٹ ٹرم نہیں ہے میں بھی آگیا آپ کے بچے ابھی آپ کی یہی لائلٹی رہے گی اس میں مجھے چینج نظر نہیں آتا ایڈونٹ سی چینج یہاں پر آپ کا اور ان کا ریلیشنشپ جائے اس کا کارڈ دسان کارڈ ہے دسان کارڈ سیز کہ اسی میں اور جو دوسری بات میں کہنا چاہتی ہو یہ کہ اسی میں آپ کا سروائیول بھی ہے اگر آپ چینج کرتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے سروائیول کے لئے مشکل ہو جائے گا وہ تو میں نے ویسے کیا کہتے ہیں وہ نیچر کے حوالے سے پوچھتے ہیں اچھا پھر ایک اور سوال ہے اگر آپ نے دو ہی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے اور ہر ناکام مرد کے پیچھے کئی عورت ہوتی ہے بہت آلہ یہ بہت آلہ سوال کیا عمر آپ کی شادی کے حوالے سے جب میں ٹیرو سکوپ آپ کا بنا رہی تھی آپ کی لائف ہے ڈیفکلٹ اب ان لوگوں میں سے آتے ہیں جن کی زندگی کو ہم مشکل زندگیاں کہتے ہیں آپ کی زندگی میں کچھ بھی کوئی چیز بھی نارمل یا میڈیم درمیانہ جسے کہتے ہیں نا میانہ روی نہیں ہے غم ہے خوشی ہے دولت ہے سکسس ہے یا تو بہت زیادہ ہے یا عروج ہے یا زوال ہے بیش میں اگر میں کہوں کہ عمر سویلزیابٹ کی لائف ایک نارمل عام زندگی تو وہ نہیں ہے ایکسٹریم لیول ہے اسی لئے آپ کی جو شادی ہے مامو نے بھی کہا دو شادیاں ہیں اور اس سٹار کے ساتھ آپ حسن پرست بھی ہیں آپ کا نیچر رومانٹک بھی ہے اور آپ ایک ایسا کمپینین چاہتے ہیں جو کمپینین ہو آپ کا جب میں ٹیرس کو بنا رہی تھی تو اس میں جو چیز مجھے امپورٹنٹ لگی وہ یہ لگی کہ میں بھی ابھی جو مامو نے بات کیا میں بھی آپ کی دو شادیاں ہوں ایک شادی آپ کی ارین شادی ہونی ہی ہے دوسرا آپ کا love affair ہے romance ہے love marriage ہے آپ میری اچھی بہن ہے اسرہ کی بات سے اور نیر کریں گی تو ایک بھی بڑی مشکل ہو جائیں گی بیٹا بہنیں ہی پولے گھولتی ہیں تو یہ کیونکہ آپ کا یہ میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا strong romance نہیں ہوگا ان کا کمپینین ہوگا اس کے لئے it will be easy to handle him ان کے لئے مشکل تو نہیں ہوں گے جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لائف عروج اور زوال ہے یعنی کہ tough life ہے it's not anything ان کی لائف بھی tough ہے اور یہ خود بھی بہت tough ہے تو وہی میرا سوال جو ہے ان کی زندگی میں جیسے میں نے کہا کہ things will be abnormal abnormal واقعات غم ہے تو بہت بڑا غم ہے خوشی ہے تو بہت بڑی خوشی ہے so آپ کی لائف ایک abnormal life رہی گی اور آپ خود بہت ضدی ہیں ٹیرو سکوپ کے حوالے سے آپ کا card king of cups ہے وہ کہتے ہیں گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندروں میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا so that is your nature کہ کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا تو آپ خود بہت tough ہیں خود بہت ضدی ہیں اور آپ کی جو sense of identity ہے وہ بہت strong ہے گو کہ آپ family politics میں آئے ہیں لیکن آپ اپنا آپ منوائیں گے گو کہ اپنے leader کے بہت زیادہ follower ہیں لیکن آپ اپنی ذات اپنی sense of identity کو بھی منوائیں گے اب اتنے strong آدمی کے ساتھ ذرا مشکل ہو جاتی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کی شادی کا ٹائم ہو سکتا ہے اس وقت آپ کے گھر پر یہ decision چل رہا ہو کوئی final فیصلہ ہو رہا ہو اور اگر آپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں لیکن ٹائم آ گیا ہے within seven months ہو سکتا ہے وقت آ گیا ہے میرے دوست وقت آ گیا ہے میری آپ کو advice یہ ہے کہ آپ love marriage کریں کیا کروں love marriage کریں لیکن اگر آپ ستاروں سے پوچھیں گے تو وہ arranged marriage ہی ہوگی ہوئے ہوئے مسئلہ لاہور کا ایک اور اضافہ ہو گیا ہے یہ مسئلہ ہے اچھا ولید آپ اپنے دوست کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہیں کہ کتنے successful ہو گئے اچھا politics جب ان کا ٹائم اس کو بنا رہی تھی political ایک تو ان کا یہ profession رہے گا politics اسی میں رہیں گے یہ اس کو change نہیں کریں گے اسے passion کہہ لیں اسے عبادت کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں رہیں گے یہ politics میں ہی اور politics میں بہت successful ہوں گے آگے جو دو fields ان کی ہیں ایک تو ان کی جسے ہم foreign میں کام کہتے ہیں maybe foreign اس میں چلے جائیں وزیرداخل خارجہ بن جائیں something like that اور دوسرا education یہ دو چیزیں ہیں جن میں یہ آگے جائیں گے اور اگلے election بھی لڑیں گے اس سے اگلا بھی لڑیں گے اور یہ پاکستان میں رہیں گے پاکستان چھوڑ کے بھی نہیں جائیں گے یعنی بہت لڑکے آپ کہنا چاہ رہی ہیں لڑیں گے لڑیں گے بار بار میری بہن ایک بات تو کیونکہ یہ دو باتیں جو کہی ہیں میرے انٹرسٹ بھی جو ہے وہ دو شادیوں ہیں نہیں نہیں دو شادیوں والی بات یہ دو باتیں جو کہی ہیں foreign affairs اور plus education کیونکہ اس ملک کی بربادی میں سب سے بڑا جو وجہ ہے نا وہ ایک جہالت ہے اور دوسرا تین متبادل نظام تعلیم جو اس ملک میں چلنا ہے ایک امیر کے لیے انگلش میڈیم ایک غریب اور میڈل کلاس کے لیے جو ہے وردو میڈیم اور تیسرا مدرسہ جب تک ایک بیلنس ایک نظام تعلیم نہیں بنائیں گے تب تک ہم اس ملک کو پاکستان کو ایک قوم نہیں کرتے اوہر پولیٹکس کے حوالے سے ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گی کہ آپ بچوں کے حوالے سے کچھ کام کریں گے جیسے غریب یا جتیم لوگوں کے لیے آفنیچ ہوتا ہے وہ اور ایک دوسرا آپ کی حادثے کام میں دیکھنی ہو غریبوں کے لیے آپ کچھ ہاؤزنگ سکیمز بنائیں گے جو دو مرلا تین مرلا ٹائپ سکیم ہیں جس طرح کی ہوتی ہیں جہاں آپ غریبوں کو گھر دیں گے انشاءاللہ یہ گاہ ہاں جی یہ آپ کے اس میں نظر آتا ہے اور بہرحال اس کے لیے آپ کو بہت سٹرگل کرنا پڑے گی میں بھی اب کوئی نیکس چپ ہوگا لیکن یہ دو کام آپ ضرور کریں گے بچوں کے لیے آپ کو ایسا سسٹم بنائیں گے جیسے ایس ایس ٹائپ اور کوئی ایسی سکیمز بنائیں گے جس میں آپ کو کریں گے آئیے ان کا لکی کارڈ کون سا ہے ان کا جو کارڈ میں نے پہلے بتایا تھا کنگ آف کپس ہے کہ کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا یہ اس کارڈ کو اظہار کرتا ہے لیکن یہ بہت جذباتی ہیں جیسے آپ اس کنگ کو دیکھ رہے ہیں اس کنگ کا جو تخت ہے وہ پانی پہ ہے ڈوبتے ابرتے رہتے ہیں اور آپ جیسے میں نے کہا زدی بھی ہیں جیسے بھی ہم نے آپ کی پرسنالیٹی بنائی ہے لیکن آپ کا جو اموشنلزم ہے جی آپ کو رومانٹسزم ہے وہ ہر حال میں ساتھ رہتا ہے اور ایک اور کارڈ دکھانا چاہوں گی یہ اس وقت اپنی شادی کا فیصلہ کرنے والے ہیں اور تھوڑے سی ڈسٹرپڈ ہیں تین تلواریں آپ نے دل میں دل دیئے ہیں تو ڈسٹرپ نہیں ہوگا اب جو ہے نا وقت آن پڑائی ہے آپ کا فیصلہ کاری لینا چاہیے آگیا ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو یعنی کہ آزاد ملک میں آپ کی آزادی ختم ہونے والی ہے نہیں نہیں آزادی یہ بھی ایک زندگی کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ نات ہے اور بیگم کا ایک بڑا خردار ہوتے ہیں آپ کی زندگی آپ کے خاندان آپ کی سیاست اور ہر معاملے میں جو ہے وہ بیگم آپ کے ساتھی ہے تو خودشی بات کرتا جی جی مانگا ہے ان کے ہاں بینرس کی جو کنڈیشن میں نے بتایا ہے خوبصورتیوں کو چیزوں کو آٹھ سلیون لوگ بھی ہوتے ہیں اس کا ایک سکر ہے ان کا سیٹن سے اس میں یہ چیز پیدا کرتا ہے جسے میں نے کہا تھا اور کانشیسنس تو اس میں یہ ہوتا ہے یہ یہ کیا تو کیا ہوگا یہ کیا ہوگا اور کانشیسنس کی ریٹ کر دیتا ہے اور یہ اس اور کانشیسنس کی وجہ سے دوہزار آٹھ نو اور دس یہ انڈیسائیسیو رہے ہیں یہ اس نے ہونے نہیں دیا اس کی سیٹن میں یہ کوشش کرتے رہے ہیں یہ کوشش ہوئی ہے ان کے ہاں کہ ان سے سیٹن ہے وہ لائکنگ کو چیز کو خراب کیا ہوتا ہے اب کلیر ہوگا تو شادی کر بھی ہو سکتے ہیں ایسی بات سکتے ہیں مامو میں تھوڑی کنفیوز ہوں مجھے ذرا بتائے گا کہ ان کی شادی ارینج ہے یا لف مجھے لگتا ہے کہ ارینج اور لف دونوں کا ارینج ہے یا لف بھی کریں گے میرے کارٹ جے کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ان کی مرضی کے بغیر تو ہونے سکتی شادی ظاہر ہے لیکن وینس کے جو اتنا سکتے ہیں اس لفتا ہے لیکن سکتے ہیں اس لفتا ہے ہمار زیابر جب یہاں پہ آئے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں نے دو تین شادیوں پہ جانے میں نے کہا کہ آج آپ جس شو میں آگئے ہیں یہاں پہ آپ کی شادی کا حل ہو جائے گا اور آپ اپنی شادی کے بارے میں بہت کو جان کر جائیں گے تو دیکھ لیں جی آپ کی شادی کو سبتا ہے اور عمر سویل دیاوٹ نے ایک اچھی بات کی کہ ایک کامیاب مرد کے بیچے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک ناکام مرد کے بیچے بہت سی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ایک شادی کرنی چاہیے اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ماتیور احمان صاحب بہت شکریہ آپ نے عمر سویل دیاوٹ کے ہاتھ کی لکیویں بہت کو بتایا آلیا آپ کے لئے تو ہمیشہ ہونی چاہیے تالیاں اور مامو جی توسی گریٹ ہو کیا کہنے ملید تھانکیو سو مچ برادر تو کم ان دے شو اور عمر سویل دیاوٹ صاحب اپنے والد صاحب کو ہماری طرح اسلام بھی کہیے گا اور تھانکیو سو مچ فکم ان دے شو آپ کی باتیں آپ کی سپیرٹ جان کر مجھے بہت اچھا لگا ایسے ہی ینگ پولیٹیشنز ہمارے ملک میں ہوں گے تو definitely we will rock very soon آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب میلز اور فی میلز اگر ہمیں ایمیلز کرنا چاہیں تو you can write us on sks at city42.tv آپ کی میلز کا انتظار رہے گا اور ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ اگلے شو سے ہم آپ کی میلز کا سلسلہ جو ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں اور آپ کو جوابات دیں آپ متی اور ایمان صاحب سے آلیہ سے مامو سے کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ اپنے دوست بلال قریشی گنہ اجازت city42 پر دیکھتے رہیں ستاروں کے ستار موسیقی